کراچی میں ایمکیم کے دفتر پر فائرنگ شکیل نامی شخص جانبہاگ جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا فائرنگ کا واقعہ نیو کراچی سیکٹر 11 دی میں یو سی میں اور یو سی دفتر کے آفیس میں پیش آیا خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں پانچ سے چھے افراد نے فائرنگ کی خالد مقمل صدیقی کا تین روزہ سو کا اعلان خالد مقمل صدیقی اور خواجہ اظہار الحسن کی اسپیدال میں زخمی کے عادت چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ قبال نے ایمکیم کی دفتر پر فائرنگ کی مصمت کی ہے اسی پر بات کرتے ہیں تہا عبیدی حواری ساتھ موجود ہیں تہا بقول ایمکیم پاکستان کے پانچ سے چھے لوگ تھے جو گستے ہیں دفتر میں اور فائرنگ کیے ہیں کیا کچھ کیمروں میں کسی کی تصویر دیکھی یا نشاندہی ہو پائی جی نیو کراچی کا علاقہ ہے جہاں پر چار سے پانچ مسلح ملزمان نے متحدہ قومی مومنٹ کے دفتر پر فائرنگ کی ہے جس کے نتیجے میں دو افراج شدید زخمی ہوئے تھے جنہیں عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا تھا اس کے بعد خواجہ اظہار نے تصدیق کی تھی کہ وہ اور ایمینے جو علاقہ ہی ہیں اسامہ قادری وہ اس دفتر میں موجود ہوتے تھے جہاں پر مسلح ملزمان نے فائرنگ کی ہے اب خالد مقبول صدیق کی فیصل صدیق خواجہ اظہار سے جو دیگر رہنمائے ہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ کے جس دفتر پر فائرنگ ہوئی ہے وہاں پر بھی پہنچے ہیں اور عباسی شہید اسپتال بھی پہنچے ہیں اب اس فائرنگ کے نتیجے میں جو شکیل نامی شخص تھا وہ جہاں باق ہو گیا ہے اور اب پاک سے زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے اور جو دیگر رہنمائے ہیں رضا حرون انہوں نے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنمائوں سے رابطہ کیا ہے عامر خان اور فیصل صدیق سے فون پر گفت ہو گئے اور اس فائرنگ کے واقعے کی مضمت کی ہے جو رہنمائے ہیں وہی مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے ابھی جو دفتر کے اطراف میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کی فوٹیج پولیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی جھگ سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس کو نہیں ملتے کی یہ جو داخلی راستہ ہے لیکن تاہا یہ بتائے گا چونکہ داخلی راستے سے اندر گھسے باہر سے فائرنگ نہیں کی تو کیا وہ بہت ساری فرار بھی ہو گئے کہ کوئی ٹریس نہیں کر پائے جب یہ فائرنگ کا واقعہ رونمہ ہوا ہے اس وقت جو مسلح ملزمان تھے دو سے تین وہ اندر داخل ہوئے ہیں انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد آنان فرار بھی ہو گئے ہیں ابھی پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے جائے اکوا سے جو گولیوں کے خول ہیں وہ پولیس کو ملیں اس کے علاوہ جو اینش آئیدین کے بیاناتے ہیں وہ کلم منت کی ہیں لیکن ابھی تک پولیس کو کسی ٹی وی فوٹیج نہیں مل سکی ہے پولیس یہ کہتی ہے اس واقعے کا مقدمہ درج کر کے جلد ملزمان کو گرفتار بھی کیا جائے گا جی صحیح تحق آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے تمام تر معاملے سے متعلق آپ کا بہت شکریہ